اسلام علیکم لیکن بالاخر میں نے سوچا کہ ہاں آپ گھر پہ بیٹھے ہیں کارنٹائن میں بیٹھے ہیں ورنہ تو آفیسز ہوتے تھے وہاں جا کے ہم کام کر رہے ہوتے تھے جس کی وجہ سے ٹائم کم ملتا تھا تو میں نے کہا چلیں اب یوٹیوب کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوتی رہی گی کئی سارے اس وقت ایشیوز ایسے تھے جس کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اپنا پیغام بھی آپ لوگوں تک پہنچا ہوں میری بات بھی آپ لوگوں تک ضرور پہنچے ان میں کرکٹ کے اگر ہم کئی سارے ایشیوز دیکھ لیتے ہیں اس وقت ہمارے کرکٹرز کوچز کئی نہ کئی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس وقت کرنٹ میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو پاکستان کرکٹ بورٹ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ اس وقت خاصا ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے اور یہ اچھی چیز بھی دکھائی دیتی ہے ایکٹیو ہونا چاہیے جل رہا ہے جس پر ہم بات کریں گے ہماری پی ایس ایل کیوں ہے کہ ہر سال یا دو سال کے بعد ہماری پلیئر سامنے آ جاتے ہیں یہی ہمارے پلیئر بنگلہ دیش میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں کوئی سامنے نہیں آتا راشد لطیف صاحب کا ابھی ریسنٹلی سٹیٹمنٹ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ راشد لطیف صاحب کا جس میں انہوں نے کہا کہ صرف پلیئرز کی کیوں بات کرتے ہو کرکٹ بورڈ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل سب جانب بات کرو یہ بھی ٹاپک ایسا ہے جس کو ہم آگے لے کر چلیں گے کرکٹ سے جڑے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اس وقت کرونا وائرس ایک ایسی چیز ہے جس نے جکڑ لیا ہے پوری دنیا کو اور ایک شکنجے میں لے لیا ہے اس وقت پوری دنیا کو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا اس وقت جیم ہو کے رہ گئی ہے کرونا وائرس نے جس طریقے سے اس وبہ نے ہم سب کو متاثر کیا ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں مختلف لوگ مختلف سیجیشنز دے رہے ہیں شویب اختر راول پنڈی ایکسپریس خاصے پاپولر ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی کیا جو ان کا کردار رہا ہے جس طرح سے وہ دوڑا کرتے تھے بھاگا کرتے تھے ہم نے بھارتیوں کو بہت دفعہ ہلتے ہوئے دیکھا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اب انہوں نے سٹیٹمنٹ اگر یہ دیا کہ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں ان حالات میں ان حالات میں کہ جہاں دونوں ممالک کے غریب عوام کو بہت زیادہ ضرورت دکھائی دیتی ہے ان حالات میں اگر کسی نیوٹرل وینیو پر امدادی سیریز کھیلیں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں لوگ ڈاؤن میں یعنی کہ دروازے بند کر کے لیکن ٹیلیویجن رائٹ سے ہونے والی آمدنی سے خاصہ فائدہ ہوگا یہ راولپنڈی ایکسپریس نے کہا اس پر بھارت کے سابق کپتان کپل دیو انہوں نے جو ریپلائی کیا وہ بڑا حیران گھن تھا ان کی یہ بات واقعی وہ کر سکتے تھے میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے صحیح کی انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت خطرناک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہوں حالانکہ یہ کب ہماری جان چھوڑے گا اس لحاظ سے بھی بات کی جا سکتی لیکن انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے کہا بھارت کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے تمہارے پاس بہت پیسہ ہے ہمارا کرکٹ بورڈ جو ہے اتنے کروڑ روپیہ دیتا ہے ہماری حکومت کو چندے کی صورت میں شاید انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانے بھی اشارہ کیا ہو کہ اتنے کروڑ انہوں نے دیئے تھے ہمارا تو غریب بورڈ ہے اس سے تو کمپیہ ناکہ لیکن کپل دیو صاحب میں صرف ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا پیسے کی بات اس وقت کیوں یہ کیا یہ کون سی گھومنڈ ہے نویندر مودی ہوں جو بھی احساس ہے حالانکہ میں تین مرتبہ بھارت گیا آپ کا انٹرویو ایک مرتبہ چندگر میں میں نے کیا لیکن میں چھوٹا تھا صافیہ اتنے بڑے کرکٹ ہیں آپ شاید یاد نہیں ہوگا ایک مرتبہ میں اس سے پہلے چینل میں جہاں کام کرتا تھا آپ وہاں بھی میرے سپورٹس پروڑیم میں ٹیلی فون پر آئے تھے لیکن یہاں پر یہ سٹیٹمنٹ کے ہمارے بعد بہت پیسہ ہے ہمارے کرکٹ بورڈ جو ہے وہ یہ کرتا ہے یا ہمارے پہتنا پیسہ ہے میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں اس وقت ضرورت انسانیت کی ہے پاک بھارت انگلینڈ امریکہ اٹلی یہ سب اس وقت انسان فسے ہوئے ہیں اس وقت کوئی مذہب ایک مذہب نہیں فسا ہوا یا ملک نہیں فسا ہوا ہے دنیا فسی ہوئی ہے انسانیت کی بات اور یہ ہے انسانیت کے لئے آپ تجویز دیں اچھی تجویز لے کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے پاردی کرکٹ بورڈ اپنے پیسے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اتنا ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے رہی بات شوئے بختر کی تو بہت زیادہ شوئے بختر کمال جب وہ دوڑتے تھے تو ہم نے بھارتی پلیئرز کو ہلتے ہوئے دیکھا اور یہ ایک سچائی ہے اس کو شاید بھارتی عوام بھی نہیں جھٹلا سکتی اگر آپ سچائی سے دیں گے تو شوئے بختر کے شورٹ پچ اور جس طریقے سے وہ گین کرتے تھے پھر انہوں نے جب اپنی کتاب لانچ کی تھی وہ بھی بھارت میں جا کے لانچ کی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ایک موقع ایسا بھی تھا کہ سچن ٹنڈول کرنے امپائر کا اشارہ دیکھے وغیر چلنا شروع کر دیا تھا کہ وہ آؤٹ ہیں اور شاید ان کو ایسا لگا تھا کہ وہ خواف زد ہے تو یہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور بھارت میں جا کے اس کی تشیر کرتے ہیں یہ شوئے بختر ہیں اور آل سجیشن تھی آپ رائے دے سکتے تھے لیکن ہمارے پاس بہت پیسہ ہے کپلیف صاحب یہ جشتہ نہیں ہے اس وقت دل ملانے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کا خیال کرنے کی ضرورت ہے کرونا ویرس سے جلد از جلد ہم سب کی جان چھوٹے پھر آپ سے ملاقات ہوگی چینل سبسکرائب کریں اچھی اچھی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ سچی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ تینکیو آنیکم